موسیقی احکامات تسلیم نہ کریں چیف جسٹس بلوچستان نوجوانوں کی بہبود کے انقلابی پروگرام کو بلوچستان میں متعارف کرایا جائے گا قاسم سوری صوبائی حکومت خود بہرانوں کا شکار ہے وزراء کی تبدیلی سے مسائل حل نہیں ہوں گے مولانا واسے وطن سے شرک خاتمے اور ترقی و خوشحالی کے لیے قبائلی رنجشوں کو بھلانا ہوگا اسغر اچکزائی مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے پر عالمی کفر کو سنگین نتائج بھکت نہ ہوں گے جمعیت نظرے آتی بلوچستان کی قبائلی روایات کو کسی طور پامال نہیں ہونے دیا جائے گا بی این پی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ سبائی وزیر خزانہ میر ظہور احمد بلیدی نے کہا کہ وزیرالہ جام کمال خان کی قیادت میں صوبے کے تمام علاقوں میں یقصہ ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں ماضی میں اپوزیشن کو نظر انداز کر کے حکومتی حلقوں پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی مگر اب تمام 51 حلقوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں سبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیرالہ جام کمال کی قیادت میں تمام علاقوں میں یقصہ ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں پورا صوبہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے کوئیٹا کی جانب بھی سبائی حکومت نے خصوصی توجہ دی ہے کوئیٹا اور کشلاک میں سپورٹس کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں کینسر ہسپتال کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت مستحکم ہے صوبائی وزیر سہیت سے ان کی وزارت مشاورت کے بعد واپس لی گئی ہے صوبائی وزیر داخلہ پی جی ایم میں میرزیا اللہ لانگو نے کہا کہ تڑی دل کے حملے اور موسم سرما کی بارش کے پیش نظر کسے بھی ہنگامی صورتحال سے نبتنے کے لیے تیار ہیں اور اس دوران عوام کو بروقت ریلیف فراہم کیا جائے صوبائی وزیر داخلہ نے ان خیالات کا اظہار پی جی ایم میں افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پی جی ایم میں کے پاس تمام متعلقہ مشینری موجود ہے ضرورت پڑھنے پر انہیں ہر طرح سے ضروری اشیاء فراہم کی جائیں گی کوشش ہے پی جی ایم میں آئی کو جدید ترین خطوط پر استوار کیا جائے اس سلسلے میں تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں چیف جسٹس پلوچستان ہائی کوٹ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ تمام افسران قانون کے مطابق کام کرنے کے پابند ہیں وہ وزراء کے غیر قانونی احکامات پر عمل درامت نہ کریں سیکریٹری ایس اینڈ جی ڈی کو کس قانون کے تحت اس عوضے پر تائینات کیا گیا ہے کل اگر کوئی درخواست اس کے تائیناتی کے خلاف آتی ہے تو توہین عدالت کی کاروائی کریں گے صوبے میں حکومتی سطح پر پلاننگ کی کمی اور کیا ہو سکتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ عدالت افسران کو ریلیف دے رہی ہے حالات ایسے نہ بنائے جائیں کہ توہین عدالت کی کاروائی کرنی پڑے جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ فاطمہ جناس پتال کوئیٹا میں پروجیکٹ کے لیے صرف پانچ کرون روپے دیے گئے کچھ لاکھ بائی پاس اب تک حکومتی ادم دلچسپی کی وجہ سے تاتیل کا شکار ہے جپٹی سپیکر کومی اسملی قاسم خان سوری نے کہا کہ ابتدائی مشکلات اور سخت مالیاتی حالات کے بعد ملکی معیشت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے جس کا اطراف عالمی مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں کرپشن نے ملکی جڑے کھوکلی کر دی ہیں بلوجستان امران خان کے دل کے قریب ہے احساسیں محرومی ختم کر کے عملی اقدامات کے ذریعے ترقی کی شرعہ دیگر صوبوں کے برابر لائی جائے گی ابتدائی مشکلات اور سخت مالیاتی حالات کے بعد ملکی معیشت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے جس کا اطراف عالمی مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں کوئٹا میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان جویلپمنٹ پروگرام کے تحت بلوجستان کے نوجوانوں کی مصبت تعمیری صلاحیتیں اجاگر ہوں گی جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیروں رکنے قومی اسمبلی مولانا عبدالواس نے کہا ہے کہ بلوجستان حکومت وفاق سے ترقیاتی مد کی صورت میں فنز نہیں لے سکتے اور وفاق آئی ایم ایف سے خود کرزہ لے کر اپنی آیاشیہ کرتے ہیں اور کرزہ ادائیگی بلوجستان کے ترقیاتی فنز سے لی جاتی ہے جمعیت علماء اسلام ہر فورم پر اس کے خلاف آواز بلند کریں گی بلوجستان کے مفادات پر کوئی سودا نہیں کریں گے نہ ہی صوبے کے وسائل کی لوٹ مار پر خاموشی اختیار کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدروں صوبائی پالیوانی لیڈر اسغر حان اجکزہی نے کہا کہ ہمارے اباؤ اجداد نے مشکل ادوار کا مقابلہ اپنی فہموں فراست تدبر و دانش سے کیا ہے آج بحیثت قوم ایک بار پھر تاریخ کے نازک ترین دوش سے گزر رہے ہیں حالات کا ہم نے مل کر مقابلہ نہیں کیا تو آنے والی نسلیں ہرگز ماف نہیں کریں گی تو بربادی میں حصہ دار نہیں رہی ہے نوجوانوں کو علم و ہنر ترقی و خوشحالی کی جانب راغب کریں گے اس کے لئے ادم تشدد کا راستہ چنا فکر باچہ خان کو آج بھی تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونی نے کہا ہے کہ بھارت کی شہریت دینے کا متنازع بل مودی کی اسلام اور مسلمان دشمنی بینکاب ہو چکی ہے کفری قوتوں کی اسلام دشمنی سے ادم برداشت کو فروغ مل رہا ہے نائن الیون کے بعد مسلمانوں کے حلاف مذہبی جنگ شروع ہو چکی ہے کفری طاقتوں نے جاتید ہتھیاروں کو جانچنے کے لئے مسلمانوں کو تختہ مشک بنایا ہے ظلم و ستم کا ہر حربہ مسلمانوں پر استعمال کیا جا رہا ہے بلوچستان نیشنل پارچی کے مرکزی کمیٹی کے رکن میر خوشید جمالدینی نے کہا ہے بلوچ کوم کے حقوق کے لئے بی این پی اور پارچی قائد سردار اختر منگل نے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لئے ہر میدان میں جد و جہد جاری رکھیں گے صوبے کے خلاص سازشے کرنے والے اناثر باز آ جائیں ان کا کہنا تھا کہ سریاب جوڈیشنل کامفلیکس اور سیشن کورٹ کے آغاز سے سریاب کے عوام کو انصاف کی فراہمی اور سہولیات دستیاب ہوں گی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکنسڈی.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز